ویلکم بیک آپ نے ایک گفتہ کو سنی پاکستان پیپلز پارٹیو یا تحریک انصاف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو تیار تو ہیں الیکشن کے لیے لیکن دونوں جو ہے وہ اس بات پر بزرد ہیں کہ ہم نے اپنے ادوار میں اچھے اور بہتر کام کی ہیں کیا واقعی ایسا ہی کچھ رہا ہے محسن قزمی صاحب اس وقت اگر تحریک انصاف کی بات کو درست مان لیا جائے جو انہوں نے موقع پر اختیار کیا ہے تو اس وقت بھی عوام پریشان تھے اگر آہ تمام چیزیں درست آہ سمد میں جا نہیں تھی اشاریہ بہتر تھے تو سر سب کچھ عوام کے لیے بھی اچھا ہونا چاہیے تھا اثر میں پیٹی آئی سے ایک بہت بڑی مسٹیک کی ہوئی دو آزار اٹھارہ دو آزار انیس اور دو آزار بیس یہ تین سال تو انہیں نے ضائع کرتی ہے کل جاتی الیکشن کرانے چاہیے تھے وہ نہیں کرایا اچھا بلکل آپ نے صحیح سوال کیا اچھا دوسرے اور کام کرنے چاہیے تھے وہ نہیں کی جو نہیں کرنے تھے اس کے آپ نے اعلانات کی آپ کو خود اس بات کا احساس ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئیں اور آہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا تھا داستو ایئرز جو آپ نے کام کیا ہے کرونا کے بعد اکیس کے بعد اور باعث تک جب تک آپ کی حکومت تھی تو آخری سال آپ کی ایکنومیکل ٹیم نے دوبردست کام کیا میں آج بھی کہتا ہوں ابھی آپ نے ان سے سوال کیا آپ نے ابھی یہی سوال ان سے کیا نا کہ اگر آج بھی یہ پیٹی آئی کی حکومت ہوتی تھی کیا یہ مہنگائی ہوتی تو میں یہ جواب دوں گا یہ مہنگائی نہیں ہوتی یہ مہنگائی جو ہے ہماری ناقص کارکردگی کی وجہ سے ہے ملکی حالات کی وجہ سے نہیں ہے سر وہ تو پھر نون لیگ جو ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ اتنے خطرناک معاہدہ کر کے آئے تھے آئی ایم ایف سے جس کے سبب یہ سب ہوا ہے ایک معاہدہ کا نام بتا دے وہ یہی کہہ رہے ہیں جو ابھی معاہدہ کر کے آئے تھے آپ نے تو آئیے میں سے معاہدہ کر رہے ہیں اس سے زیادہ ختمناک کر رہے ہیں اچھا دوزار بیس کی معاہدہ کی بات آپ یہ بتائیے وزیر خزانہ صاحب نے یہ آتے ہی نہیں کہا تھا کہ میں جیسی جاس پہ بیٹھا ڈالر نیشے چلا گیا سر وہ اس وقت تو ڈرگیا تھا ڈالر لیکن اب دوارہ سے تگڑا ہو چکے ہیں اب کیا ہو رہا ہے تو اس کا مصد یہ آپ ایکنومس نہیں ہے پہلی چیزی ہے مسلیق جو ہے وہ جو ہے وہ روٹین ورک کرتی ہے ایڈاکشزم پہ چلتی ہے ہمارے ملک کے اندر جو ہے کوئی پرمننٹ پروجیکٹ نہیں ہوتے لوگوں کے پاس مجھے تھوڑا سی ایک اچھی بات نظر آئی خان صاحب کے اندر یہ کہ انہی نے بہت ٹھوکر کھائی ہے اجھے احساس ہوا اور وہ اپنی غلطی کا احساس بھی کرتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں تو ایٹ ٹو تھرڈ میجورٹی سے ہم آئے عوام کو بھی تیار کر دیا لیکن میں آپ کو یہاں لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ منصوبہ ساتھ جو پاکستان کے ہیں جو حکومتوں کو لاتے ہیں اور حکومت کو لے جاتے ہیں ان کی محبی الوطنی پر کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ ریکارڈ میں آپ کو بتاتا ہوں آئی جی آئی سے لے کے آج تک ان کا پہلا ایم یہ ہوتا ہے کسی کو ایبسولوٹ میجورٹی نہ دی جائے لیکن سر اس میں خان صاحب کے مقبولیت میں کمی بھی آئی ہے اگر آپ اس وقت دیکھیں ان کے جلوز جلسے جو بھی انہوں نے نکالنے کوشش کی وہ اس طرح سے نہیں جو انہوں نے دوہزار تیرہ یا اس کے بعد اٹھارہ میں نکالے دیکھیں خان صاحب کا یہ ہوگا کہ جب الیکشن ہوگا میں یہ نہیں کرتا ٹو تھرڈ میجورٹی میں جائیں گے میں مانتا ہوں حسن میں یہ خوف دادہ کیوں ہیں یہ مقابلہ کریں تو ان کا مقابلہ تو تھوڑا بہت تو جیتے ہی جائیں گے مقابلہ جب ہی ہوگا جب یہ کچھ کار کر دیکھیں اچھا یہ مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جہاں تک میں سمجھ رہا ہوں انہیں نے اپنی حکومت کو آخر حکومت قرار دے دیا اب نیا کل کارٹ کھیلا گیا ہے مریم صاحبہ کو لائے جا رہا ہے یہ حضب پلان ہو رہا ہے سارا کام آپ اپنی ہی پارٹی میں سے ایک بچہ نکال رہے ہیں ہے نا اسی اینڈے میں سے ایک بچہ نکال رہے ہیں اب آپ بتائیے ابھی وہی والی بات ہے کہ ہم نے نہیں دیکھا کہ مسئلہین نے کبھی دلچسپی دی ہو کہ سن میں بھی ہماری حکومت ہو صحیح بات ہے بلوشتان میں بھی ہماری حکومت ہو سہرت میں بھی ہماری حکومت ہو اور ابھی آپ دیکھنے پی ٹی آئی بہت بڑی غلطی کر رہی ہے میں ٹویٹر پر بھی ڈال رہا ہوں کہ بھائی پنجاب میں سسٹی ٹو پرسنٹ پاپولیشن ہے آپ وہاں پہ بلدیاتی الیکشن کرائیں اس سے پیدے کہ اسملیاں توڑیں اسملیاں توڑیں بلکو سی بات اور اصل معاملہ یہ ہے کہ نون لیگ بھی اس لیے پنجاب کے طرف زیادہ فوکس رہتی ہے کہ آدھا پاکستان تو وہاں پر ہے وہاں سے ووٹ حاصل کیے نون لیگ کی کمدوری ہے کہ ان کی ایک سو سٹھ 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 سٹھیں ہیں صبح اسملی کے اندر جب آپ اسملی توڑ دیں گے تو وہ ایک سو سٹھ 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 سٹھیں واپس نہیں لے سکتے یہ تحت شدہ بات ہے ہنڈیڈ سٹھیں تو اس میں تو مائنس ہو جائیں گی تو وہ تو صحیح کر رہے ہیں اپنی زیادت وہ اپنے لوگوں کو وہاں سے نہیں ہٹانا چاہتے اس کے لیے وہ سب کو زور لگا دیں گے لیکن آپ کی پولیسی کے اندر بلیاتی الیشن کیوں نہیں ہے پنجاب کے اندر کیونکہ آج آپ کرائیں گے تو آپ کے مطلب کا بلکل سسٹم آئے گا اور اگر خوف زیادہ نہیں ہے تو کرا بھی دینے چاہیے تھے اور یہ ساری صورتیں آل آگے بڑھتی جناب کمال صاحب اس وقت جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے وہ کیا اس طرح کے اقدامات کرتی نظر آ رہی ہے جو عام عوام کی بہتری کے لیے ہو ابھی جیسے ابھی ہم نے بی آئیٹی کا بھی ذکر کیا تھا شارف فیصل پہ جب آپ نے ڈیوائیڈ نہیں کیا تو کم از کم یونیورسٹی روڈ تو اور چھوٹا ہے تنگ ہے وہاں پر بھی بسے ہی اتار دیتے اتنا تنگ کرنے کی عوام کو کیا ضرورت ہے کیونکہ روڈ تنگ ہو چکا ہے اور اس میں سب سے بڑا خطرہ یا ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیوائیڈ ہو جائے گی روڈ تو ادھر سے ادھر لوگوں کا جانا آنا مشکل ہو جائے گا جب آپ پیڈیسٹریڈ بنائیں گے تو وہاں پر جو معذور افراد ہیں ان کا آنا جانا مشکل ہو جائے گا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا یہ پورا علاقہ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں تھا کہ آپ سیدھی سیدھی بسے چلاتے ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک بہترین جو نہ منصوب ہیں اور یقین کریں آپ کہ خود پرسنلی میں نے وزٹ بھی کی ہیں یہ چیزیں جا کے اور بہتری کی طرف کاراتی جو ہے ماشاءاللہ وہ جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی کام سٹارٹ ہوئے ہیں جب یہ پایا تکمیل تک پہنچ جائیں گے کمپلیٹ ہو جائیں گے تو جو عوام ہے وہ بھی کام پر ووڈ دے گی جو عوام دیکھے گی کام کرتے ہوئے جو نمائندے روڈوں پر اترے ہوئے جو اپنے ڈسٹرٹ ٹاؤن یوسیز میں کام کر رہے ہیں انہی کو ووڈ دے گی اس میں ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ ریسنٹلی بات ہے کہ کچھ ایریے ایسے ہیں یہاں سے اپنے ڈسٹرگیسٹ کے کہ جہاں پہ روڈ بنے تھے اور جو ایس ایس جی سی ہیں انہوں نے آکے وہاں پہ پائپ لینڈ ڈالے نہیں نہیں چلتے چلتے گاڑیوں کی چلتے چلتے سننے نابی کو پائپ لینڈ ڈالے پوری انہوں نے خدای کی انہوں نے نئی لائنر ڈالی اب انہوں نے توڑ دیا وہ کارڈینیشن کے ساتھ اگر کریں سنن گورنمنٹ کے جی اچھے کبھی آپ نے پکڑا ہے ایسے لوگوں کو آپ نے اپنے کانٹرکٹرز کو جنہوں نے خراب اور ناقص کام کیا نہیں دیکھیں جو ناقص کام خراب کام کرنے والے ہیں بلکل وہ چیکن بیلنس ہوتا ہے پکڑے جاتے بھی ہیں لیکن بات یہ کہ یہاں پہ ہمارے ادھر ایک تو ٹریفک کا لوڈ اتنا دوسرا یہ کہ یہاں پہ روڈ کھوڈ جاتے ہیں کسی نے کوئی کیبل کی تارے بھی ڈالنی ہوتی ہیں یا کوئی پائپ ڈین ڈالنی ہوتی ہیں وہ روڈ صرف خود کے اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں باقی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اچھا تو اب اس کے لیے کوئی پلاننگ آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کے لیے پلاننگ تب ہی ہوگی کہ جب یہ سارے اقتیارات بلدیات کے پاس آئیں گے بلدیاتی الیکشن ہوں گے اور ٹاؤن ڈسٹرک یو سی وزیر بلدیات بے اقتیار ہیں اس لیے نا کہ ابھی یہ آگے تک نیچے تک اقتیارات کو لے کے جائیں گے تب یہ چیز ہوں گی کیونکہ ابھی جو جتنے ہمارے وزیر ہیں وزیر بلدیات ہیں یا دوسرے وہ اور بھی تو یہ جو کام ہوئے ہیں جو روڈز بنی ہیں جو کام ہو رہے ہیں وہ سب انہی کے تحت ہو رہی اور یہ جب ہوگا جب آپ کے رہے ہیں بلدیاتی انتخابات ہوگی نہیں نہیں ابھی ہو رہے ہیں بلدیاتی انتخابات میں آپ کہاں پہ کھڑے ہیں پیپلز پارٹی کہاں آپ کو سمجھتی ہیں پیپلز پارٹی بہت اچھو اس پر اور آپ دیکھئے گا انشاءاللہ لوگ ووٹ دیں گے جو کام کرے گا وہ ووٹ لے گا اور لوگ جانتے ہیں اگر آپ دوسروں کی زبانی سنیں گے کہ جو خود کسی پولٹیکل پارٹی سے ریلیٹ ہے وہ تو برائی کریں گے اگر آپ پرسنلی روڈ پہ اتر کے عوام سے پوچھیں گے تو وہ تعریف کریں گے کیونکہ جو علاقے والے لوگ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں سر ہم کیمرہ لے کے جب جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی کی تعریف کرتے ہیں سر آپ چلیں میرے ساتھ چلیں میں آپ کو ان جوہوں پہ دکھاتا ہوں جہاں پہ کام ہوئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کام ہوئے نہیں ہے ابھی آپ یہ دیکھیں نا جس طرح ہمارے پیارے بھائی نے بتایا کہ جس طرح سے جو کام ہوئے ہیں آلیٹی ابھی بھی یہ بسز شروع ہو رہی ہیں روڈ بن رہے ہیں پارٹس بن رہے ہیں ٹریک بن رہے ہیں تو باقی چیز یہ ہے کہ آپسی لڑائی سے بہتر ہے اگر ہم اپنے پاکستان کے لیے سوچیں پاکستان ہے گھر ہے یہ صوبے چار کمرے ہمارے ہیں تو ہم اس پہ توجہ دیں ہم آگے ساتھ بڑھ کے چلیں اب دوہزار اٹھارہ میں جو الیکشن ہوئے اس میں پی ٹی آئی کے یہاں سے تکٹر میں بائی سیٹے تھی کہ جو ایم پی اے بنے تھے انہوں نے وہاں پہ آپ دیکھیں جا کے ان کی جو کونسٹیوئنسی ہے وہاں پہ کیا کام ہوئے اگر کوئی کام ہوئے تو آپ میرے ساتھ بھی یہ بھی چل کے یہ کام انہوں نے کیے ہیں پیپلز پارٹی اب کیا کرنے جا رہی ہے کراچی کے لیے ایسا خاص اکیب بلدیاتی انتخابات سے پہلے یا پھر کوئی بعد میں آپ کوئی پلان دینا چاہیں دیکھیں جتنے پلانز ہیں جتنے اب یہ شہید ملت والا آپ انڈر پاس دیکھیں جو ہم نے عمر شریف صاحب کے نام پہ کیا ہے شہید تو آپ وہ انڈر پاس دیکھیں جب وہ بن رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے کہ جی یہ کام کچھ رہے تھے آپ انت مہینے اس انڈر پاس سے بلکل انت مہینے بلکل انت مہینے بلکل انڈر پاس سے انڈر پاس سے بڑے بڑے گھڑے پڑے ہیں وہ باریشوں پڑے تھے میرے خیال سے ابھی کام سٹارٹ ہوگیا اسی طرح آپ نے نازم آباد والے انڈر پاس دیکھے ہوں گے وہ کچھ عرصے پہلے تک بہت برے حال میں تھے ابھی آپ میرے ساتھ اپنا کیمرہ لے کے چلیں اور اس انڈر پاس سے جا کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہوگا کیونکہ بندہ اپنے کام سے جو نہ مانا جاتا ہے اور پاکستان پیپس پارٹی کام کرتی ہے تنقید کرتی نہیں ہے سبھی اس کی وجہ یہ ہے کہ پاپولارٹی کی جیت کی کہ وہ کام پہ توجہ دیں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ کام کریں نہ کریں تنقید سے نہیں گھبراتی پیپس پارٹی سب سے اچھی بات یہ ہے سب تنقید تو ہوگی نا جو کام کرتا ہے اسی پہ تنقید ہوگی اچھا اب یہ بھی بتا دیں ناکارہ لوگوں پہ کوئی تنقید بھی نہیں کرتا اچھا اب یہ بھی بتا دیں کہ جو آپ کی پوری کابینہ ہے وہ کیا سر جوڑ کے بیٹھی بھی ہے کہ اب ایم کیوں کا مقابلہ کیسے کریں گے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے جنہوں نے ووٹ دینا ہے پاکستان پیپس پارٹی کو وہ ووٹ دیں گے اور انشاءاللہ ہمارا جو کراچی ہے پورا صوبہ سیند ہے پورا پاکستان وہ ترقی کریں کل ایم کیوں میں احتجاج کرے گی تو کیا آپ اس میں تلقییاں بڑھ رہی گے پیپس پارٹی ایم کیوں میں سر تلقییاں کیوں بڑھیں گی ہم اپنا کام کریں گے انشاءاللہ بسے ایم کیوں نے کچھی بات یہ کی صوبائی حکومت سے ان کا مسئلہ ہے وفاق کو نقصان پہنچانا بہتر نہیں ہے مطلب وہ ان کی جو حمایت ہے اگر وہ واپس لیتے ہیں تو وفاقی حکومت گرے گی صوبائی کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے پیپس پارٹی بھی چل بیٹھی بھی ہے اچھا میں ذرا جاؤں گا راجل صاحب کے پاس راجل صاحب اس وقت جو ساری صورتحال ہے وہ اپنے سنی بھی ابھی اس وقت شہر کراچی کی دیکھی بھی ہے سر اب پی ٹی آئی کو بھی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی پلان دے تاکہ وہ میر کے حوالے سے بتائے کراچی والوں کو کہ جی ہمارے پاس یہ لائے عمل ہے ہمارا پلان یہ کب آ رہے ہیں آپ لوگ کب کوئی پلان دے رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کیا کراچی میں بھی یہ لوگ الیکشنز کروائیں گے یا ان ٹائم پہ یہ لوگ کوئی نہ کوئی بانہ بنا کہ الیکشنز جو ہیں انہیں ملتوی کر دیں گے یہ کراچی میں الیکشنز کی اناؤنسمنٹ پہلی بار نہیں ہوئی اس سے پہلے بھی انہیں کئی بار اناؤنس کی ہے یہ الیکشنزیں گھبراتے رہتے ہیں الیکشنز کرواتے نہیں ہیں اگر یہ الیکشنز کی بات ہمارے ساتھ کریں ہمیں بولیں ہم الیکشنز کروارے ہیں تو ہم ان کو بیٹھ کی مشتری دیں کہ الیکشنز اس طریقے سے کروانے چاہیے چاہیے دھوکا نہ ہو جائے نا جن بیسس پہ جا کے الیکشنز کو پوستپون کروانے کی بات کی تھی ایک تو انہیں چلے یونین کاؤنسلز بڑھانے کی بات کی تھی اور دوسرا انہیں کہا تھا کہ الیکشنز کو کیا کہتے ہیں ڈیریکٹ الیکشنز ہونے چاہیے میر رول ڈیپٹی میر کی یہ آرڈنس جو ہے یہ ہمارے تینئر جب چل رہا تھا اور اس وقت پچاس یونین کاؤنسلز تھی اس وقت یہ ذکر ہم نے کیا تھا اور ان لوگوں نے اسی بات کو کورٹ میں چیلنج کیا تھا تو یہ صرف بہانے اگہ رہا ہوتے ہیں پی ٹی آئی شروع سے الیکشنز کے لئے تیار تھی آج بھی تیار ہے اور انشاءاللہ کل بھی وہاں پہ سامنا کر کے دکھائے گی اچھا اسلام آباد میں جو آبادی کے تناسب کے حوالے سے ساری صورتحال ہے کہ یہ تحریک انصاف نے نہیں کہی تھی کہ اس وقت جو حلقہ بندی ہونی چاہیے یا بہتر ہونا چاہیے معاملہ ہونی چاہیے مگر اس میں دو چیزیں نا جس ٹائم ہوئی تھی جون میں ہم نے یہ پہلے اپنے جب ہماری گورنمنٹ تھی ہم نے اس کا ذکر کیا تو سوکت پچاس یونین کاؤنسلز تھی اس وقت ان لوگوں نے اس کو اپوز کیا تھا پھر ان کی گورنمنٹ آئی ان نے جون میں اس کو پچاس سے ایک سو ایک میں تبدیل کرنے کو بولا اور ایک کرتیس کا ٹائم دے گیا پھر ایک کرتیس میں ان نے اس کو بولا اب اس کو ایک سو ایک سے ایک سو پچیس یونین کاؤنسلز کرنا چاہیے تھا اب پچاس سے ایک سو ایک کا سفر جو تھا وہ ہم نے نے کہا تھا جائز ہے ایک سو ایک سے ایک سو پچیس یونین کاؤنسلز جون سے ڈیسمبر میں کسی بھی آدمی کے سامنے آپ یہ بات کریں تو اس میں کوئی فیزیبلٹی نہیں بنتی کہ ایک سو ایک سے ایک سو پچیس یونین کاؤنسلز جائز ہے جون سے ڈیسمبر کے مہینوں کے در میں لیکن آپ یہ بھی بتایا نا یہ تو جو بھی آپ کو لگ رہا ہے یہ کوئی جائز بات تو نہیں ہے کہ ابھی ہماری کوئی پاپیلیشن انکریز ہوگی تھی کہ ان کو الیکشن پوسپون کرنے پڑے یہ چیزیں بہت پہلے تیہ ہو چکی تھی جون میں ہی اناؤنسمنٹ ہوگی تھی کہ 31 دسمبر کو الیکشن کرائے جائیں گے اور 101 یونین کاؤنسل سفیشنٹ ہے یہ بات کلیر تھی مگر اس وقت ان کے پاس ان کو آئیڈیا نہیں تھا کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ اتنی بڑھتی جائے گی اور ان کو الیکشن کا سامنا کرنا ان کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا اس وجہ سے ان نے ایک بانہ ایک وے آؤٹ اپنے لیے تلاش کیا تھا اسلامباد کے الیکشنز میں کراچی کے الیکشنز ان نے کئی بار ملتوی اگرہ رکھی ہے مگر ہم تو بہت خوش ہوں گے اگر کراچی کے الیکشن دوتے اور ہمیں پارٹسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے عوام اپنا مینڈیٹ خود چوز کرے ہم تو کبھی نہیں کہتے کہ عوام پی ٹی آئی کو چوز کرے عوام کا جس کو دل ہے وہ اس کو چوز کرے اچھا ایک راجہ صاحب ایک بہت بڑا مسئلہ اور بہت اہم جو ایشو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے تاجروں کا تاجروں کے حوالے سے توانائی بچت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک پرگرام ہے توانائی بچت پرگرام اس کے تحت آٹھ بجے دکانے بن جائیں گے اور دس بجے شادی ہال بن جائیں گے تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کیا کہتی ہے اس بارے میں دیکھیں سب سے پہلے آپ پی ٹی آئی کو تو چھوڑے پی ٹی آئی بولے گی تو یہ لوگ ایسے بولیں گے پاکستان تحریک انصاف شاہد اپنا کوئی مفاد اس میں تلاش کر دی یہ آپ اگر تاجروں کی بات کرنے جس طرح سے تاجروں نے اپوز کیا ہے نا اس بات کو جو کاروباری لوگ ہیں یہ ان کے لیے ایک بہت مشکل فیصل ہے جو یہ ان لوگوں کی مجورٹی جسی آپ کی آؤٹلیٹس ہیں آپ کی دکانے آپ کی شاپس ہیں ان کی جو سیل ہوتی ہے یہ شام کے ٹائم کی ہی ہوتی ہے اسی ٹائم پہ ہوتی ہے جس ٹائم پہ ان کو کلوزنگ کا کھا جا رہا ہے اسی ٹائم پہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ جس ریٹ پہ سمرشل بجلی کا یونٹ ہے جو یہ پی کرتے ہیں یہ کو گورنمنٹ اتنی ناکام ہو رہی ہے کہ اتنے مہنگے ریٹ پہ بھی ان کو بجلی فراہم نہیں کر پا رہی تو یہ گورنمنٹ ہی ناکامی ہے یہ غریب لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالنے کے جو طریقے ہیں یہ بہت ناجائز ہیں آگے ان بچاروں کے پاس کوئی اپرچولیٹیز نہیں ہیں ابھی یہ لوگ جو بیٹھتے ہیں ان لوگوں نے اناؤنسمنٹس اگر رکھی ہیں اس میں ان نے کوئی بھی اپرچولیٹی آگے نہیں دکھائی کہ ہمارے پاس یہ روڈ میپ ہے ان نے بس ٹیمپری ایک حال ن زیادہ آتے ہیں کہ آپ پیسے زیادہ کما سکیں یہاں پہ اب وہ جو موقع بھی ہیں ان کو بھی بند کیا جا رہے ہیں تو آپ سوچیں کہ غریب آدمی جو ایک تنخواہ دار آدمی ہے اس بچارے کا گزارہ کس طریقے سے ہوگا اچھا یہ کیا حکمرانوں کو اپنے آپ سے کوئی توانائی بچت پرگیم کی حوالے سے کوئی اقدامات کرنے چاہیے کہ وہ بتائیں کہ ہم نے اپنے گھروں کے لائٹیں بند کر رکھی ہیں ہم نے دیگر معاملات اس کے اندر کوئی اقدامات ایسے کر لیئے تاکہ عوام کو بھی وہ بتا سکیں دیکھیں ہم نے تو اقدامات پورے کی ہیں اور اس کے بعد جا کے ہم آپ سے کیا رہے ہیں بلکل بسم اللہ کرنی چاہیے ان کو سپیشلی بسم اللہ کرنی چاہیے ریونڈ ہاؤس سے جو ستارہ سو اکڑ کا ان نے رکھا ہوئے ان کو وہاں سے بسم اللہ کرنی چاہیے یہ اپنی باری میں جو ہے یہ منسٹرز اگرہ جو ہوتے ہیں یہ جو بڑے لیول کے ان کے عوضوں پر بیٹھے ہیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا مارا تو اس میں غریب آدمی جاتا ہے ایسے کہ پنجاب اس پہ ساتھ دے گا پنجاب کے پی کے آزاد کشمیر گلگت بلتیسان یہ سب آپ کے جتنی بھی یہاں حکومتیں ہیں آپ لوگ بھی اس پہ ساتھ دیں گے ہم سوفی صرف ساتھ دیں گے ہم تو ہمیشہ ساتھ دیں گے آپ میری ایک بات سنیں دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ان نے ابھی تک گورنمنٹ میں آ کے کیا کیا ہے ان نے کوئی بھی اچھی پالیسی نہیں نکالی صرف این آر او کے طریقے ڈونڈیں ابھی ریسنٹلی جو ان لوگوں نے وہاں پہ آرڈننس پاس کی ہے کہ ایسی ایمینڈمنٹ کی جائیں کہ باہر سے اگر کوئی ایویڈنس ہاتا ہے تو ان ایڈمیسبل ہوگا یہ صرف جو طریقے اگر ہیں یہ اپنے آپ کو تو سیکیور کرتے جارے ہیں بس غریب آدمی کو مارتے جارے ہیں کہ اس پہ یہاں پہ پابندی لگائی جائے اس کو اس چیز سے ریسٹر کیا جائے محسین صاحب اس وقت جو ایک عام تاجر ہے وہ پریشان ہے کہ میں کس طرح سے کاروبار اپنا لے کر چلوں ویسے مہنگائی اور دیگر معاملات لگ صرف کس طرح سے پھر اب جو لائٹ و بجلی کے بچت کی حوالے سے کہا جا رہا ہے صرف کیا مناسب ہے یہ طریقہ مغارد صاحب جب پاکستان میں جب بھی انرجی کا کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ نزلہ تاجروں پہ کیوں گرتا تاجروں پہ کیوں گرتا تاریخ روڈ بھی دیکھی ایک دکان ہے کسی نے کرائے پہ لیئے اس کے اندر اس نے ملازم رکھے ہوئے ہیں اب اس کا ملازم کا بھی پیسہ دینا ہے کرائے کا بھی دینا ہے بجلی کا بیل بھی دینا اس کے بعد اس نے کمانا بھی ہے تو اب آپ جو ٹائم آپ کر رہے ہیں تو آٹھ بجے تو لوگ گھر سے نکلتے ہیں کہ ہم جا کے شاپنگ کریں گے ہے نا تو اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے ٹائمنگ ایسے کر دیں پہلی چیز تو یہ کہ سٹر ڈے کو تو آپ ٹائم بن کر دیں ٹوٹل رکھیں پوری رات شاپنگ کرسنا چاہیں تو کر لیں دو بجے تک کر لیں سٹر ڈے کر دیں اور دوسری بات یہ کہ ہزار ذرائع ہیں انرجی بچانے کے وہ آپ صرف تاجروں کی طرف کے جاتے ہیں ہزار ذرائع کس طرح ہے کہ آپ جو بجلی خلچ کر رہے ہیں اپنے پرمیسٹر ہاؤس کے اندر دیکھیں گوونر ہاؤس کے اندر دیکھیں اور تمام جگہ پہ چلے جائیں آپ ان کی بجلی کی کنزمشن دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے جی ہاں بالکل تو کیا وہ کر سکتے ہیں سٹر کیا آپ نہ کہ میں گوونر ہاؤس وزیراعال ہاؤس وزیراعظم ہاؤس اس میں بجلی کم سے کم استعمال کروں میں قبل آپ کو یہ بتاؤں کہ اتفاق ہے اٹھائیس سال میں نے ایک پاور پلانٹ پر میرونی ملک آم کیا ورڈ کا سب سے بڑا پاور پلانٹ تھا سعودی عرب کے اندر اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کیا لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی لیکن ایک آدم بھی نہیں پکڑ پایا کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے وہ صرف ہم لوگ جانتے تھے کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ انہیں کس طرح کی تھی انہیں نے کہا کہ جتنے ہزار گز سے بڑے بڑے بنگلے پانچ پچ ہزار پچاس ہزار کے جو محل ہیں ان کو کہا ہم آپ کو بجلی نہیں دے سکتے آپ اپنے کیا اپنا جنرلیٹر لگائیں ہم آپ کو ٹیکنیکل ٹیم دیں گے فری میں آپ کو ساری ایڈوائز دیں گے آپ اپنا اس طرح انہیں نے کنٹرول کر لیا کسی کو بھی نہیں پتا چلا آج تک نہ انہیں نے اتراز کیا تو اسی طرح جو یہاں پر ایک سو ساڑ گز کے مکان پہ رہ رہا ہے وہ بھی بچارہ بجلی کے وہی بل پہ کر رہا ہے جو چھہزار گز کے مکان پہ رہ رہا ہے وہ بھی بجلی کا اترین بل پہ کر رہا ہے اسی حساب سے کر رہا ہے اور نہیں بل پہ کر رہا تو جگیوں میں رہنے والے اچھا جگیوں والے کی تو آپ بجلی آ کے اسی وقت کٹ کے جا رہا ہے ایک گھٹہ نہیں لگا جگہ میں رہنے والے کی تو وہ تو چوری کر رہا ہے اور جب آپ دیفنس میں جاتے ہیں بڑے بڑے بنگلوں میں جاتے ہیں تو معلومات کرتے ہیں کہ یہ کون صاحب ہیں کاتے یا نہیں کاتے تو یہ دوگر رول ختم کریں آپ کم از کم یہ کریں کہ جو بڑے پلوٹس ہیں ہزار گز کے ان کو کہہ دیں کہ آپ اپنا جنریٹر لگائیں جنریٹر نہ بھی لگائیں تو اب تو سولر کا معاملہ آگیا ہے جو بھی کرنا چاہے ہیں آلٹرنیٹ کو خود کریں آلٹرنیٹ کو خود کریں اور دوسری یہ بات اور بھی کہہ دوں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سولر سسٹرم سب سے سستا ہے اور آپ کا یہ پند بجلی جو ہے آپ ان کی جو مشینی ہیں ان کی ڈیوائسز ہیں اس کو آپ فری پورٹ کر دیں ٹیکس فری کر دیں ایک اور چیز بھی مشرف صاحب کے دور میں ہوئی تھی پاکستان میں تجربہ بھی کیا گیا دنیا میں ہوتا ہے کہ ایک گھنٹہ آگے ایک گھنٹہ پیچھے جو کرتے ہیں ٹائم کو بچانے کے لیے سورج کی توانائی کو زیادہ استعمال کرنے کیا یہ کیا یہ اس چیز میں نہیں کر سکتے جہاں تاجروں کو کہہ رہے ہیں کہ دوبارے جلدی بند کرنے صاحب صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ حکومت اس نیت سے کریں کہ ہم نے عوام کی مسائل کو حل کرنا ہے اور اس کو کم کرنا ہے تو رات کو آپ سوئیں گے نہیں آپ پلاننگ کریں گے اور اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ حکومت تو ہماری ہے گی آج ہے کلے ہی ہوگی لہذا ہمیں جس طرح اس کو کھشنا ہے کھشنا ہے یہ اسی طرح کھشتے چلے آ رہے ہیں خدا کے باستے جائے پاکستان پر رحم کریں پاکستان جو ہے کوئی معمولی ملک نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا ہوں چلے رحم کرنے کے لئے جو ہے پیپلز پارڈی کی طرف چلتے ہیں رحم کس طرح سے ہوگا میں اس بات پر آپ کو بتا ہوں کہ دنیا میں آپ کہیں پی جائیں نو بجے چیزیں کھلتی ہیں پانچ بجے بند ہو جاتی ہیں جو مالز وغیرہ ہیں اس کے بعد آپ کے کھانے پینے کے ریسٹورنٹس کھلے ہوتے ہیں ہمارے یہاں پر ایک آپ بھی یہاں کراچی میں رہتے ہیں میں بھی کراچی میں رہتا ہوں بھائی بھی یہاں رہتے ہیں کہ ایک بجے تو دکانیں کھلتی ہیں ایک بجے تو دکانیں کھولتے ہیں تو پھر آٹھ بجے تو ان کو مشکل آئے گی کہ ہم آٹھ بجے بند کیوں کرے چھے گھنٹے میں طریقے کاریوں نہ چاہیے کہ صبح جتنی جلدی چاہیں کھول لیں دکانیں کھولنے پہ تو پابندی میرے خیال سے کوئی بھی نہیں لگائے گا کہ آپ صبح نو بجے کھولیں یا صبح آٹھ بجے کھولیں اور ویسے بھی یہ مناسب میرے حساب سے اگر میں اپنا آپ کو اپنینن دے رہا ہوں کہ رات کو گیارہ گیارہ بجے تک مارکٹیں کھولے رہنا بھی مناسب نہیں ہے تو اس وجہ سے جو چیزیں نہیں ڈاکو نہیں آجاتے ویسے بھی رات کرتے ہیں مغرب میں گھر چلے جاؤ دیکھیں کلچر ہمارا جو کلچر ہے دیکھیں کلچر اب یہ چیز ہے نا ہم اگر یہ چیز صحیح کر لیں وقت پہ چیزیں کریں صبح آپ تقریباً دس بجے اپنی شاپس کھول لیں آپ جو آپ کے مالزیں وہ کھول لیں تو آپ کو رات آج روک سر لوگوں کو اس ٹیل پہ جانا چاہیے نا سر لوگوں کو دیکھیں سر لوگ نہیں شاپ والے نہیں جایتے آپ سروے کریں نا ذرا ادھر پہ بھی آپ جا کے ذرا مالز میں چیزوں میں دیکھیں تو وہاں پہ آپ ایک بجے تک جائیں گے وہ دکان والے ہی نہیں آیا ہوگا اگر وہ اپنی تھوڑی سی عادت سے ہی کریں تو آٹومیٹکلی جب صبح دس بجے اپنی سیٹ پہ بیٹھا ہوگا تو شام کو چھے سات بجے وہ لے گا اب میں اپنے گھر جاؤں اپنے گھر جاؤں لیکن وہ آئے گئی دو بجے وہ بغیر کچھ کمائے جا رہا ہوگا بغیر کچھ کمائے جا رہا ہوگا تو اس میں قصور کس کا ہے اب اس میں قصور کس کا ہے وہی تو کہہ رہا ہوں کیونکہ کلچر ہمارا ہمیں تو اپنے کلچر کی حساب سے اپنے حساب سے چلتی ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ چیزیں بہتر کر لیں تو یہ سارے مسائل آئے نہیں اس طرح سے جو کچھرا ہے کچھرا کوئی بھی حکمران نہیں پھیکے گا یا کوئی نہیں پھیکے گا ہمارے یہاں پہ لوگوں نے یہ ایک ٹرین بن گیا ہے کہ شیشے گاڑی کے اترے چیزیں باہر پھینگ دی گھر سے کچھرا اٹھایا بھار پھینگ دیا جبکہ ابھی سندھ گورنمنٹ نے سندھ سالیڈ جو ویسٹ مینجمنٹ انہوں نے پورے دس بن رکھی ہیں اس کے اندر بھولا ہے پھینگ دی سنویں اس کا بھی کیا ہوا سر میری بات کمپلیٹ کر لیں وہ بقاعدہ اس سے آکے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اب اس کو بھی کئی لوگ اٹھا کے اپنے گھروں کے آگے لے گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز ہوئی ہے کہ اب جو ٹھیلے پتھارے والے ہیں وہ اتنے آگے آ چکے ہیں کہ وہ ڈجمین آپ کا بہت پیچھے جا چکا ہے اب آپ سن لیں اب جب وہ ٹھیلے اور پتھارے والوں کو آکے ہاتھ آتے تو بہتے ہیں کہ دیکھو جی گریب کے ساتھ ظلم کرتے ہیں یہ اپنی یہاں پہ روزی کا مار ہے تو اب کس حال میں خوش ہوں گے لوگ یہ معلوم نہیں ہے نہیں دیکھیں اس میں صفائی نفس ایمان ہے لوگوں کا بھی یہ فرض بنتے ہیں یہ جتنا روڈوں پہ کچھ رہا ہے یہ حکومت نہیں پھینکتی ہے یہ عوام پھینکتی ہے سر ایک سن جتنی آپ یہ بتائیں اگر کسی کی گاڑی پرانی ہے وہ دھواں دے رہی ہے تو اب وہ پکڑ کے حکومت تو نہیں بنوائی گی یہ بندے کا کام ہے نا کہ وہ پولوشن سے اپنے آپ کو نکالے آپ صرف ابھی جا کے جب کسی سگنل پہ جا کے آپ دیکھیں یا کہیں پہ جو ٹریفک پولیس والے ہمارے جوان بچارے کر رہے ہوتے ہیں میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ وہ اپنی ڈوٹی کر رہے ہیں اتنا دھواں اتنا ان کو میڈیکل کی اتنی پرابلن لیکن وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں کچھرے سے کراچی کو جو بھرا ہے جہاں پہ بھی یہ لوگوں کا بھی کام بنتے ہیں کہ ایک شوپر بنائے اس کو طریقے سے پہکے یہ سب اپنے ہاتھ کی پھلائیوی چیزیں ہیں سر جہاں پہ ساڑھے تین اور چار کروڑ کی عبادی ہو جائے تو پہلے تو آپ کو اس کو بھی منیج کرنا ہوگا چیزوں کو اچھا راجل صاحب اس وقت جو ذکر ہو رہا ہے کہ تبانائی کے اوپر اور دیگر معاملات جو ہیں پھر مہنگائی آگئی مہنگائی کے اوپر بھی کوئی قابو پاتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں سب سے اہم بات جو ہے وہ آٹے کا معاملہ ہے آٹا اس وقت بڑھتا جا رہا ہے ایک غریب آدمی جو ہے اس کے ہاتھ سے آٹا بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے دور ہوتا جا رہا ہے کے پی اور پنجاب میں آپ کی حکومت ہے تو سر اس کے لئے کیا اقدامات آپ لوگ کر رہے ہیں مگر آپ کو یہ بات بہت سے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ جو سینٹر کی گورمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک میجر رول ہوتا ہے سینٹر کی گورمنٹ جو ہوتی ہے اس کو ایک رول پلے کرنا پڑتا ہے بہت ساری جو چیزیں ان میں رکاوتے ڈال لی جا سکتی ہیں جب ہماری اپنی گورمنٹ بھی تھی نا ہمارے پاس مجورٹی نہیں تھی ہم ڈیپینڈنٹ تھے ایک کوئلیشن گورمنٹ تھے اس کی وجہ سے ہم اس وقت کھل کے فیصلے نہیں لے سکتے تھے تو خالی کے پی اور پنجاب میں کیا کہتے ہیں ہمارے ہمیں گورمنٹ دینے سے ہم اپنے مرضی کے ڈسیشنز نہیں لے کے جا سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہمیں کسی چیز میں انٹوڈ نہیں کرتے ابھی جو ان میں میٹنگ کی ہے اس میں نہ ان لوگوں نے ہمارے کیپی کے سیم کو بلائے نہ ان نے ہمارے پنجاب کے سیم کو بلائے تو اس طرقے سے تو ہم اپنی عوام کے لیے جو سلوشنز بغیرے وہ نہیں نکال سکتے ہیں ابھی محمود خان صاحب نے پیچھتے دنوں ابھی انتے ٹورزم کے ساتھ جو میٹنگ جس تو وہ یہی بات ذکر کر رہے تھے کہ جب سینٹر کی طرف سے رکاوتے آتی ہیں تو ہم اپنے ٹیٹرز کے اوپر اس طرقے سے انویسٹ نہیں کر سکتے ہیں ہم اس طرقے کی سروسز نہیں پروائیڈ کر سکتے ہیں تو پاکستان کی دیکھیں گمہ پر آ کے باتواہی آ جاتی یہ کان جہاں سے بھی پکڑے مطلب ایک ہی ہے کہ پاکستان میں ارلی الیکشن بھی ایک سلوشن ہے اچھا اچھا ایک اور بات بتا دیں کہ اٹھاروی ترمیم کے بعد آپ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جناب اختیارات اصوبوں کے پاس ہیں تو صوبوں کے اندر بھی تو اتنی پاورز ہیں کہ وہ مہنگائی پر کنٹرول کر سکتے ہیں کمیشنری نظام آپ کے پاس تمہام معاملات آپ کے پاس گندوم آپ کے پاس سب سے زیادہ تو پنجاب کے اندر جو ہے وہ آٹا سستہ پھر کیوں نہیں ہے دیکھنی جو آپ نے گندم کی بات کی ہے ہمارے پاس یہاں پہ وہ ایکانومسٹ بیٹھے ہیں تجیہ کار بیٹھے ہیں وہ بھی اس بات پہ کہہ سکے ہیں جب پیٹی آئی کی حکومت تھی تو ہماری ایک بھی گلچر کی 4.4% کی گروہ ریٹ تھی ویسے سننے میں 4.4% زیادہ نہیں لگے گا مگر اوبرال آپ باقی تینیورز میں کمپیر کرنینا تو بہت اچھا تھا ہماری باری میں چار بمپر کروپس نکلے تھے دو سالوں کے اندر تو ہماری دیکھیں وہی بات ہے اس وقت ہماری سنٹر میں گبرمنٹ تھی پنجاب میں بھی ہو جب پنجاب بیشن جتنا بڑا صوبہ ہو مگر سنٹر کی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں اور اس طریقے سے ہم لوگ اپنی چیزوں پر عمل نہیں کر سکتے چیک اچھا تو اب معاملہ آ رہا ہے کہ جو مہنگائی ہے اس کو کسی صورت بھی پی ٹی آئی کنٹرول نہیں کر سکتے یہ تہہ ہو گئی بات دیکھیں وہ ڈیسیشنز جو ہے نا وہ اگر جو ملک یہ چلا رہے ہیں ملک کی یہ ڈیسیشنز یہ ان لوگوں نے لیے تو اس میں آج پاکستان تحریک انصاف کو یہ بولے کہ یہ ان کو صوبے پہ اپنی کیا کہتا ہے پرفارمنس نکال کے دکھائیں وہ انہی تک ملک کی جو صورتیال ہے رجیم چینج کے بعد وہ دن بدن ان نے خراب کی ہے اس میں ساری کی ساری جو قصوروار ہیں وہ پی ٹی آئی مہیں دیسیشنز ہی جب وہ لے رہے ہیں اچھے نہیں ہیں برے نہیں اچھے نہیں ہیں تو تب بھی انہی کی تاریخ ہوگی برے نہیں ہیں تب بھی انہی کی تنکیر ہوگی اگر یہ کوئی چیز صحیح کریں گے تو اس میں بھی انہی کی تاریخ ہے اب ساری دیسیشنز جب دن کے پاکستان تحریک انصاف آپ کو مہنگائی پر کنٹرول ہو کے کیسے دکھا سکتی اچھے ایک اور چیز بھی ہے بہت ہی اہم معاملہ یہ ہے جب بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو وہ اپنی کارکردگی نہیں بتاتے بلکہ دوسروں کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں کیا وجہ ہے کہ دوسروں پر صرف تنقید دی ہے کیا آپ کی کوئی کارکردگی ہے اسی ہے جو عوام کے سامنے لے کر رہے ہیں آپ پھر دو منٹ دیکھیں بڑے گوھر سے سننا ہو اور اگر کچھ کو بیچ میں سگر دے گیر ہے کی ضرورت ہوئی تو میں ای میل بڑھ کر رہے گیر کرنے کے لئے بیسے آپ بڑے بڑے محصوب ہیں بس بتا رہے ہیں بڑے بڑے محصوب ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں ابھی آپ صرف کمپیر کرنے کہ آپ کے ایکسپورٹ اور ریمیٹنس اس وقت کیا تھے اور پی ٹی آئی کے تینیور میں کیا تھے آپ کے سرویس سیکٹر کی گروس اس وقت کیا تھی اور ابھی کیا ہے آپ کا سی ٹی آئی اور سنسلٹیف پرائز انڈیکس اس وقت کیا تھا اور ابھی کیا ہے آپ کی ٹیکس کنیکشن کیسی تھی آپ کا گروٹ ریٹ کیسا تھا آپ کا ڈالر کام پہ تھا یہ ساری چیزیں ٹیکس کے حالے سے تو ابھی جو ان لوگوں نے اپنی پرس کانسلٹ کر کے عوام کو جو ان نے مہنگائی کی چیزیں بتائیں اس میں پاکستان میں مجورٹی یوٹ اور مجورٹی یوٹ کا کوئی بھی ذکر نہیں کرتا ہے ہماری گورنمنٹ تھی تو ہم کامیاب نوجوان سروگرام بھی لے کے آئے تھے جس سے بہت ساری یوٹ کے لوگوں کو سہولت ملی تھی وہ چھوٹے چھوٹے سوال میڈیم انٹرپرائزرز پر دنیا چلتی ہے اور اس کی وجہ سے وہ لوگ لونز لے کے ہو جائے یا بات کی ہے بلکہ ٹھیک ہے راجو صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت دیا اور آپ نے ساری صورتحال جو تحریک انصاف کے حوالے سے تھی وہ واضح کی ہے کمان صاحب بس لازم ملٹ کہیے گا جی بس یہ کہ انشاءاللہ پاکستان پر اس پارٹی کام کرے گی اور بلدیات میں انشاءاللہ ہم جیتیں گے اور جو بہتر سے بہتر ہوگا پورے پاکستان کے لیے وہ کریں گے ٹھیک ہے صاحب موسیزہ میرا تو یہ میسیج ہے کہ پاکستان کی طرفی ایک جماعت نہیں کر سکتی ساری جماعتیں متفیق ہو اور ایک فسرہ کریں کہ کم سے کم جیسے انرجی اگر آپ انرجی کی پیمتیں کم کر دیں تو پورے پاکستان میں مہنگائی کم ہو جائے گی اور بہتر ہیں گورنرس لے کر آئیں یہ بہت ضروری ہے یہ گورنرس لانے کی میں کہتا ہوں کل آپ کو مارشاللہ ایڈویسٹریٹر بھی لگانا پڑ جائے تو آپ لگا دیجئے بہت شکریہ جناب آپ تمام لوگوں کا اور یقیناً اب جو بھی انتخابات کہہ رہے ہیں کہ قریب ہیں تو اچھے اور بہتر لوگوں کو یہ منتقب کریں گے تاکہ شیئر کراچی کے لیے بھی بھلاو اور فلاو مجھے بھی اجازت دیجئے گا اللہ حافظ